بھارت کے ہاتھوں ملے چوتھے مقابلے میں ہار سے باکلائے ویسٹ انڈیز کے کپتان کا پھوٹا اپنے کھلاریوں پر گستا کپتان کو گستے میں سہم گئے ویسٹ انڈیز کے کھلاری تو ایسے میں کیا کہا ہے ویسٹ انڈیز کے کپتان نے بھارت کے ہاتھوں ملے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں ہار پر جس سے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بھی آگئے خوف میں بتائیں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو جانے کے لئے اند تک بنے رہے ہمارے ساتھ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھلے گئے چوہر تیٹی ٹوئنٹی مقابلے میں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے ایک سون یاسی رینوں کا لکش بھارتی ٹیم کو دیا اور یا سوچا کہ اس سمیچ کو بڑے آسانی سے جیت جائیں گے حالکہ ایسا ہو نہ سکا اور ویسٹ انڈیز کے جیت کے ارمانوں پر پانی فیرتے ہوئے شومن گل اور یا سسو جیس وال نے اس طرح سے بلے باجی کی جس سے ویسٹ انڈیز کی گند باج ایک وکٹ کے لئے ترس گئے حالکہ شیفرڈ کو ایننگ کے سولہ وے اوور میں گل کی وکٹ تو ملی مگر اس میں بھارتی ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور بھارتی ٹیم بڑے آسانی سے یہ میچ جیت لیا اور اس طرح کے پردرشن سے ناکھوش کپتان رومین پاول نے پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران اپنے کھڑاڑی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر جم کر برسے ایسے میں اپنی ٹیم کے ہر پر بولتے ہوئے رومین پاول نے پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران کہا کہ یہ پچھ بلے باجوں کے لئے اچھے پچھ تھی ہم شاید دس سے پندرہ رن کم بنائے اس کڑی میں انہوں نے آگے کہا کہ اٹمائر اور ہوپ نے اچھی بلے باجی کی ہمارے پاس بھی اچھے گنباز تھے لیکن اس کے بعد جود ہم آر گئے کیونکہ ہم اپنے پلان پر ٹک نہیں رہ پائے ہم آپ ہمیشہ ایک اچھی بیٹنگ لائن اپ کے سامنے پریشور سے رہتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے پلان پر ٹک رہتے ہیں تو ہم ایسے مقابلے کو جیس سکتے تھے وہیں آگے انہوں نے کہا کہ میں معلوم تھا کہ میں سپنگ کے خلاب خراب کھلتے ہیں اور جیسے جیسے سیریز آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے یہ ہمارے لئے مشکل ہے کھاڑی کرے گا اور ہم لوگ میڈل اوور میں اچھی بلے باجی نہیں کر پائیں گے اگر ہم سپنگ کے خلاب امپروب کر سکتے تو ہم اچھا پردرشن کرتے اب دونوں یہ ٹیمیں دو دو مقابلے جیت کر پاری پر کھڑی ہیں ایسے میں رویوار کو فائنل کھلے جائے گا میں ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور فائنل میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑی بہتر پردرشن کریں گے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پانچ میچوں کا ٹی ٹونٹی سیریز کھلے جا رہا ہے جس میں سے پہلے دو میچ میں بھارتی ٹیم گوا چکی تھی لیکن تیسرے میچ سے کمبیک کرتے ہوئے جس طرح سے بھارتی ٹیم کے بلے باجو اور گن باجو نے پردرشن کیا اس سے اب یہ امید جگہی ہے کہ یہ سیریز بھارتی ٹیم جیت پانے میں سپھل ہو پائے گی ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ رویوار کو ہونے والے فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کا کس طرح کا پردرشن ہوتا ہے اور کیا بھارتی ٹیم یہ سیریز کو جیت پانے میں کامیاب ہو پاتے ہی ہے یا نہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا کہ بھارتی ٹیم اور رویوار کو ہونے والے فائنل میچ کو جیت کر سیریز کو اپنے نام کر پانے میں کامیاب ہو پائے گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی خبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں なんでは